موسیقی تو سب کا سواگت ہے مارننگ بھگوت گیتہ کی کلاس میں تو کل ہم نے انٹروڈکشن پڑھا تھا بھگوت گیتہ کا کہ بھگوت گیتہ کیسے سٹارٹ ہوئی کہاں سٹارٹ ہوئی کن کے بیچ میں ہوئی کیا باتیں ہوئی تو جب ارجن پورے ڈاؤٹ میں آگئے تھے تب بھگوان نے ان کو درون اور بھیشم کے سامنے لے گئے اور جب بھیشم اور دون کے سامنے لے گئے تو ارجن اور بھی بچلیت ہو گیا پھر انہوں نے جو اہنا گانڈی ورک دیا تب بھگوان نے پھر گیتہ ان کو ان کے ڈاؤٹس کو کلیر کرنے کے لئے گیتہ سٹارٹ کی تو گیتہ جو سٹارٹ ہوئی ہے اس میں میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ پانچ ٹاپکس کا ورڈن ہیں ایشور، جیو، پرکرتی، کال اور کرم یہ پانچ چیزیں کا ورڈن ہیں تو ہم جیسے جیسے وہ چیزیں آئیں گی کوشش کریں گے، ڈسکشن کرتے چلیں اور کل میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ گیتہ میں ہی لکھا ہوا ہے کہ جو یہ گیان ہے وہ ہم کو گرو پرمپرہ کے مادیم سے لگنا ہے اور چار سمپردائے میں نے کل بتایا تھا کہ جو آتھورائزڈ ہیں آتھورائزڈ ہیں مطلب شاستروں میں لکھا ہے کہ یہ جو سمپردائے سے گیان پرابٹ کرتا ہے وہ ہی ایکچول میں گیان پرابٹ کرتا ہے باقی جتنے بھی سمپردائے ہیں باقی سوپرڈ اپنے اپنے جو دھرم چلا رہے ہیں وہ سب جو ہے نا انویلیڈ ہے تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بچے کو ایڈمیشن دلانا ہے تو آپ لوگ پہلے سوچتے ہیں کسی بھی ایسی میں دلائیں آئی سی ایسی ہونا چاہیے ایفیلیشن یا سی جی بورڈ ہونا چاہیے کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ پرسنل کسی کا ایک گھر میں سکول چل رہا ہے اور آپ نے بچے کا ایڈمیشن وہاں کرا لیا کوئی یہ نہیں کراتا کیوں نہیں کراتا کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ میرے بچے کو پروپر جو سرٹیفیکشن ملے کسی آتھورائز ایجنسی سے ملے جو ریپیٹیڈ ہیں اور جس کا ایفیلیشن ہے جو آل اوور انڈیا آل اوور ورلڈ میں جس کی مانیتہ ہے ایسی جگہ آپ ایڈمیشن کراتے ہیں تو گیان بھی جو ہے نا یہ آدھیاتمی گیان یہ بھی ایسی جگہ سے پرابت کرنا ہے جہاں سے شاستروں کا ورنن ہے تو یہ چار سمپردائے کا ہی ورنن ہے شاستروں میں اور اس کے علاوہ جو بھی گیان دے رہا ہے وہ اپنا اپنا گیان دے رہا ہے اپنے اپنے گھر سے گیان دے رہا ہے مطلب اپنا اپنا دھرم چلا کے دے رہا ہے جس کو کیٹ آف دھرم بولتے ہیں شاستروں میں بھائی ہم نے ماننے لیا اب تم بھی مان لو ہمارے ہاں تو یہ ماننے تا ہے کہ کھا بھی سکتے ہیں نون ویج پی بھی سکتے ہیں اور بھکتی بھی کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں تو ایسے بھکتے ہیں ایسے گرو کے پاس جاؤ گے آپ جہاں پہ آپ کو ساری چیزہ لاؤڈ ہے تو دیکھئے تپسیہ بہت ضروری ہوتی ہے جیون میں ہم کہتے ہیں مطلب نو پین نو گین یہ سب جانتے ہیں تو جب تک پین نہیں لیں گے تب تک گین نہیں ملے گا گیان کا بھی یہی فنڈا ہے کہ جب تک آپ پین نہیں لوگے تب تک گیان نہیں ملے گا آپ کو تو پین کیسے لینا ہے پین مطلب صبح اٹھنا پڑے گا جلدی چھ بجے بیٹھنا پڑے گا تیار ہوگے کلاس میں پڑھنا پڑے گا ریویزن کرنا پڑے گا جو کلاس میں بتایا ہے اس کو سمجھنا پڑے گا اور کوشش کرنا پڑے گا جو کوئیری ہے دوبارہ پوچھیں گروپ میں یا پرسنل کسی بھی بھکت سے پوچھیں یا یہ کیا ہوگا اس کا کیا مطلب ہے تو یہ جیسے جیسے آپ کے ڈاؤٹس کلیر ہوں گے آپ کو امیجیٹلی گیان آپ کے خردہ میں ریویل ہونا چال ہو جائے گا بھگوان نے گیتہ میں کہا ہے کیا کہا ہے کی ٹین پوائنٹ ٹین گیتہ ٹین پوائنٹ ٹین آپ شلوک نکالیں گے سب کے باز بک ہے کی نہیں ہے ٹھیک ہے تو پیج نمبر ٹین پوائنٹ ٹین یہاں کیا کہتے ہیں بھگوان پیج نمبر ٹری سیونٹی سیون تیشام ستت یکتہ نام بھجتہ مام پریتی پوروکم دادامی بدھی یوگم تم یین مامو پیانتی تے مطلب جو پریم پوروک میری سیوہ کرنے میں نیرنتر لگا رہتے ہیں انہیں میں جیان پردان کرتا ہوں جس کے دوارہ وہ مجھ تک آ سکتے ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو بھگوان کی سیوہ میں لگے رہتے ہیں ان کو بھگوان گیان بدھی دیتے ہیں اور وہ اس بدھی سے بھگوان کو سمجھ سکتے ہیں باقی نہیں سمجھ سکتے اگر گھر میں بیٹھے رہو گے اسی میں صوبے بھی نہیں اٹھو گے آرام سے دیکھیں گے کیا ستیتی ہے جب ٹائم ملے گا فری رہیں گے تب تھوڑا بہت پڑھ لیں گے گیتہ تو گیان نہیں ملنے والا یہ گیان جو ہردے پرکاشن تھے بھگوان کہتے ہیں میں ان کے ہردے میں پرکاشن تھی جو درو مہراج تھے جو چھوٹے سے بھگوان کی پوجا کر رہے تھے پانچ سال کے تھے ان کو کچھ نہیں آتا تھا صرف ان کو بھگوان کو انہوں نے تپسیا کی بہت زیادہ خوش کرنے کے لئے تو یہ جو ہے نا ہردے میں پرکاش ہوتا ہے گیان تو خالی پڑھنے سے اور جو ہے نا بحث کرنے سے لوگوں کو جب تک ہم ڈیڈیکیشن نہیں دکھائیں گے اپنے آپ میں وہ چینجز نہیں لائیں گے ہم فالو نہیں کریں گے جو شاستروں میں لکھا ہوا ہے تب تک جو ہے نا ایسی چلتا رہے گا بھگوان کہتے ہیں جو شاستر کے ویرود کام کرتا ہے نا اس کو کبھی سکھ نہیں ملتا ہے نہ سکھم نہ پرام گتیم کون سے سلوک میں کہتے ہیں بھگوان سکسٹین پوئنٹ پوئنٹی تھری میں کہتے ہیں مطلب جو شاستر کے ویرود کام کرتا ہے نہ اس کو سکھ ملتا ہے نہ اس کو پرام گتی ملتی ہے اس کی گتی بھی نہیں رہتی کوئی تو شاستروں کے اپورڈنگلی کام کرنا ہے ہمارے کو شاستر میں جو ورڈن ہے اس کو فالو کرنا ہے اور بھگوان پرسن ہو کے ہمارے کو بدھی دیں گے ہمارے حردے میں گیان پرکاشت ہوگا گیتا کا کہ گیتا میں فنڈا ہے کیا لکھا کیا ہے تو آپ سب سے وینتی ہے کہ تھوڑی سی جیون میں ہارڈ جیون جیئے اٹھئے سمجھنے کی کوشش کیجئے اور جیسے جیسے شرنہ گتی ہوگی ایکچول میں شرنہ گتی بہت امپورٹنٹ ہے جب تک ہم کسی کے پرتی یہ سوچیں گے اس کو کچھ آتا نہیں ہے یہ کیا سکھائے گا میرے کو تو کیا ہوتا ہے ہم نے اپنے اندر کے دور کو کلوز کر دیا ہے جو انپوٹ کا دور ہوتا ہے وہ کلوز ہو گیا لیکن جیسے بھی جو بھی کوئی بول رہا ہے اور اس کے پرتی ہمارا نہیں فیلنگ رہے گا کہ نہیں یہ جو بول رہا ہے میں کوش سمجھنا ہے کیا بول رہا ہے کم سے کم کچھ تو اچھا ہی بول رہا ہوگا اگر یہ اس ٹائپ کا اگر ہمارا اندر سے بھاونہ رہے گی تو ہم اس کو سمجھنے میں ایزیلی ایکسپٹ کریں گے تب ہمارا جو ہے نا یہ دماغ اور دل میں یہ سارا گیان اترے گا تو آج ہمارے کو جو ہے نا ادھیا ایک سلوک رمانک ایک میں پرویش کرنا ہے تو ادھیا ایک جو ہے یہ ہے کروک شیٹر کے یودھ ستل میں سینڈ نیرکشن تو اس کا جو چیپٹر کا یہ ہیڈنگ ہے کئی جگہ جو ہے نا یہ بھی ہے ارجون وشاد یوگ بھی کہتے ہیں اس کو ایکچول میں یہ فرسٹ ادھیا جو ہے اس میں بھگوان نے کچھ بولا نہیں ہے ایکچول میں صرف یہ جو ہے نا یودھ کا نیرکشن ہو رہا ہے دونوں کورو اور پانڈو کے بیچ کا جہاں پہ ارجون اور جو ہے نا کرشن بیچ میں کھڑے ہیں دونوں دونوں سینہوں کے بیچ میں اور آپ کو معلوم ہو کہ جو دھرتراشت ہے وہ ہستیناپور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سنجے جو ہیں ان کے چیریٹ ان کے جو ڈرائیور ہیں جو ان کے رتھی ہیں رتھ کے ڈرائیور ہیں یہ وید ویاس کے شیش یہ ہے اور وید ویاس جی دوارہ ان کو جو ہے نا ایک آشروات دیا گیا تھا کہ آپ بیٹھے بیٹھے سب کچھ دیکھ سکتے ہو تو یہ جو گیتہ ہے یہ مہا بھارت کا ایک پارٹ ہے بھیش مپرب جس میں آتا ہے نا بھیش مپرب میں یہ گیتہ کا ادھیا ہے کہ یہ جو ساتھ سوش لوگ کے مہا بھارت کے یہ اس میں آتے ہیں تو کئی لوگوں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے سنجا کیسے بیٹھے بیٹھے دیکھ لیے سنجا یاد ہو گئے تھے دیکھنے پھر واپس آئے تھے اس ٹائپ کے لوگ مطلب لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے تو ایک میں شلوک آپ لوگوں کو بتاؤں گا جو مہا بھارت میں آتا ہے جب وید ویاس جی نے ان کو آشروات دیا ایک چور میں دھرتراشت وید ویاس جی سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوگا دھتراشت وید ویاس جی کو اپنا ڈاؤٹ کلیر کرنا چاہ رہے تھے کہ کیا ہونے والا ہے بھئی دونوں کے بیچ میں یود ہونے والا ہے تو وید ویاس جی نے ان کو بولا کہ میں تم کو آشروات دیتا ہوں تم سب کچھ دیکھ سکو گے تو دھرتراشت نے کہا میرے کو مت دیجئے یہ سنجا کو دے دیجئے سنجا میرے کو دیکھ کے بتائے گا کیونکہ میں جیون برندہ رہا ہوں اب میں دیکھوں گا تو کیا مطلب ہو میرے کو ابھی دیکھنا کچھ نہیں ہے میرے کو کھالی سمجھنا ہے تو وید ویاس جی نے جب اس کو آشروات دیا تب کہتے ہیں ایک شلوک آتا ہے پرکاشم وا پرکاشم وا دیوا یا یادی وا نیری منسا چنٹن اپی سروم ویت سیتی سنجایہ مطلب کی سنجایہ کو دن میں اور رات میں بھی جو ہوگا سب دکھائی دے گا جو ہوا ہے جو نہیں ہوا ہے وہ بھی دکھائی دے گا اور جو لوگوں کی ہردہ میں سوچ ہے ویچار وہ بھی اس کو سنائی دیں گے سمجھ میں آئے گا جو ان کو ہر چیز دکھائی دے رہی تھی سنجایہ کو بغیر کسی بادھا کے آج ہم دیکھتے سی سی ٹی وی یہ وہ ہم سب لگاتے ادھر کی چیز دیکھنے کے لیے لیکن اس میں بادھایا آ جاتی کبھی انٹرنیٹ نہیں ہے کبھی کوئی پرابلم ہے کبھی سنائی نہیں دے رہا ٹھیک سے لیکن سنجایہ کو سب کچھ سنائی بھی دے رہا تھا دکھائی بھی دے رہا تھا ہر چیز دکھائی دے رہی تھی تو اس بارگار ہم پہلے آدھیا میں پروش کرتے ہیں پہلا آدھیا میں جو ہے نا ٹوٹال فورٹی سکس لوگس ہیں جس میں ایک سے لیکے ستائیس جو ہے نا وہ خالی یدھ سے ریلیٹڈ ہے یدھ کی تیاری اور اٹھائیس سے لیکے فورٹی سکس تک وہ جو ہے نا ارجون کے ڈاؤٹس ہیں سنجھ ہیں جو ارجون پرشن کرتا ہے میرے ساتھ یہ پرابلم میرے ساتھ وہ پرابلم ہے اس پرکار جو ہے نا یہ اس کا مطلب بائفرگیشن ہے ادھیا ایک کا تو پہلا پہلا جو ہمارا شلوک ہے میں پڑھتا ہوں دھرتراشت اگر ہم دیکھیں گے نا تو دھرتراشت نے صرف ایک ہی شلوک بولا ہے پوری بھگوت کیتا میں اور کوئی شلوک نہیں بولا ہے باقی پھر سنجھے اور ارجون اور بھگوان نے کہا ہے پہلا شلوک ہے دھرتراشت کے دوارا دھرم چھترے کروک چھترے سمویتا یویت سبا مامکہ پانڈواشچا کم کرووت سنجھے انواد دھرتراشت نے کہا ہے سنجھے دھرم بھومی کروک چھتر میں یود کی اچھا سے اکتر ہوئے میرے تدھا پانڈو کے پتروں نے کیا کیا تو یہاں پہ ایک چیز مامکہ میرے تدھا پانڈو کے پتر ایکچول میں دھرتراشت کا چھوٹا بھائی تھا پانڈو اور اپنے پتروں کو اور پانڈو کے پتروں کو الگ الگ بتا رہے ہیں جبکہ ایک ہی پریوار ہوتا ہے لیکن اس کی اس سے مانشاہ سمجھ میں آتی ہے کیا سوچتا ہے وہ ویچار کیا ہے دھرتراشت کے اپنے اور اپنے چھوٹے بھائی کے بچوں کے بارے میں تو جہاں مامکہ آتا ہے مطلب تیرا اور میرا وہاں پہ ڈیویجن چال ہو جاتا ہے تو ہم دیکھیں گے پریکٹیکل لائف میں جہاں آپ کو بولتا ہے یہ میرا ہے کوئی یہ میرا ہے یہ تیرا ہے تو وہاں پہ اپنی ایک اپنا پن کی بھاونہ ختم ہو جاتی ہے ہم پریکٹیکل ہی دیکھتے اپنے گھر میں بھی اگر کوئی بول دیکھا میرا یہ تو آپ کو لگے گا چال ہو جاتا ہے تیرا اور میرا تو دھرتراشت جو تھے ان کے اندر یہ بھاونہ تھی کہ میں میرا راج یہ جو ہے نا یہ اپنے پانڈو کے بچوں کو نہ دوں ان کے اندر بھی یہ اچھا تھی کہ جو ہے یہ ہمارے پاس ہی رہے اور ان کو ہم آؤٹ کر دیں تو ایک ہی شلوک بولا پورے اس میں یہاں پہ کروک شیطر کی بات کی گئے کرو شیطر یہ نام کیسے پڑھا ایک سوال میں تو یہ جو پانڈو اور دھرتراشت یہ لوگ ہیں نا یہ ان کے ونشج پہلے کے کرو کرو جو ہے نا کرو نندن کہا گیا آگے بھی ارجن کا ایکچال کرو ان کے بہت پوروچ تھے اور کرو راج جو ہے ان کے پتر کے پتر کے پتر تھے یہ لوگ ایسا تھا تو ان کا ایک بہت بڑا انہوں نے کروک شیطر جو جو بھومی تھی وہاں جا کے کرو راجہ نے ایک دھرم کا کھیتی کرنے کی کوشش کی تھی تو انہوں نے وہاں پہ سونے کا رتھ لے گئے سونے کا جو ہے نا سب لے کے گئے تھے اپنے ساتھ حل لے کے گئے تھے اور وہاں پہ ایسا انہوں نے چاہا تھا کہ ان کی یہ اچھا تھی کہ ایسا ایک چھیتر بنے جہاں جو بھی جو بھی وہاں جائے اس کو مکش پرابط ملے کر کے اپنا انگ کاٹ کاٹ کے دھرم کی کھیتی کرنے کی کوشش کی تھی آخری میں جب انہوں نے اپنے گردن کاٹنے کی باری آئی تھی تب بھگوان پرسند ہو گئے سب کاٹ دیا انہوں نے انگلی آئے کر کے کاٹ دی پیر کی ہاتھ کی پورا ہاتھ کاٹ دیا دونوں پیر کاٹ دیئے دھڑ نیچے سے نیچے کا پورا حصہ کاٹ دیا تو یہ وردان تھا کروک شیطر میں آج بھی کروک شیطر ہے اپنی کل بھی ڈسکیشن ہوا اور اس کو دھرم شیطر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ دھرم کی کھیتی ہوئی تھی اور یہ دھرم ستھال ہے تو دھرطراش کو ڈاؤوٹ تھا کہ ایسی جگہ پہ لڑائی ہو رہی ہے دھرم چھیتر میں تو وہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے دوریو دھن اور آدھی یہ لوگ کو بھی دھرم کی ایسا کچھ ڈیڈیکیشن نہ آجائے دھرم کے برتی سوفٹ کورنر نہ آجائے اور کہیں یہ لڑائی چھوڑ نہ دیں تو اس پرکار ان کے اندر میں من ساتھی تب اس لئے سنجا سے پوچھا مام کا پانڈواش چا کم قروت سنجا اور دھرطراش اندہ تھا نہ دماغ سے بھی اندہ ہی تھا اس کے اندر اتنی جادی آکانشا تھی اور اتنی جادی راجی کے پرتی لوگ تھا کہ یہ نہیں دیکھ سکا کہ دونوں سلوک میں پیج نمبر 32 میں سیکنڈ ہم پیراگراف پڑھیں گے دھرم شیطر شب سار تھا کہ کونکہ کروک شیطر کی یود سل میں ارجن کی بخش میں شری بھگوان سویم مبستی تھے کوراو کے پیتا دھرطراش اپنے پتروں کی ویجائے کی سمبھاؤونا کے ویشے میں اتیادک سندگ تھے تو سندگ داؤٹ فل تھا کس کو درطراش کو اتا اسی سندگ کے کارن اس نے اپنے سچیو سے پوچھا انہوں نے کیا کیا یہ آش وست تھا اس کے چھوٹے بھائی پانڈو کے پتر کروک شیطر کی یود بھومی میں نیرن آیت سنگ رام اتا وہ یود مومی میں اپنے پتروں کی نیتی بھاگی کے وشے میں آش ہونا چاہ رہا تھا چونکہ اس یود کو کروک شیطر میں لڑا جانا تھا جس کا علیک ویدو میں سورغ کے نیواسیوں کے لیے تیر سل کے روپ میں ہوا ہے اتا درطراش اتیاد بھائی تھے اس پویتر سل کا یود کی پریڈام پر نہ جانے کیسا پروہ کرے اس چھتر کا کہیں گلت ایفیکٹ آجا میرے بچوں پر چھوڑ نہ دے لڑائی اس لیے انہوں نے ٹینشن میں آکے یہ پوچھا تو کسی سے بھی اگر پوچھیں گے گیتہ پڑھی ہے تو گیتہ پڑھی ہے گیتہ پڑھی ہے تو ایک ہی شلوک بولا ہے دھرتراشت نے اگر کنفرم کرنا ہو تو پوچھ سکتے بھی پہلا شلوک کس نے بولا اگر کوئی پڑھا ہوگا تو بتا دیگا دھرتراشت نے بولا نہیں تو کوئی نہیں بتا پائے ٹھیک ہے تو یہاں پر شلوک میں خالی سنجے اور دھرتراشت کے آپس میں ڈسکیشن ہو ہے جو کی ہستین پور میں بیٹھے ہو ہیں وہ یہاں نہیں بیٹھے ہو ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ شلوک میں پرویش کرتے ہم یہاں پہ سنجے جواب دے رہا ان کو سنجے واچ درشت پانڈ وانی کم سنجے نے کہ پانڈ پتر دوالا سینہ کی رچ دیکھ راج دور دن نے گرو کے پاس گیا اور اس نے یہ شبد کہے تو اب سنجے وہاں پہ لائیو جو چل رہا ہے جیسے کرکٹ کی میچ دیکھتے ہم لائیو بال چل رہی ہے اور چھکا مر رہا ہے آؤٹ ہو رہا ہے چوکا لگ رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اسی برکار سنجے نے سب کچھ دیکھا اور بتا رہے لائیو کی اس سمیہ دوریو دھن دوریو دھن جو ہے نا وہ اپنے گرو دھوڑا چارے کے پاس گئے جنہوں نے پانڈو اور دونوں کو شکشہ دی تھی ہم نے مہابارت تو دیکھی ہوگی بچپن میں بھی کو بیٹ کے سمیہ میں بھی دوبارہ ریپیٹ ہوئی تھی تو اس سمیہ دوریو دھن دوبارہ گئے گرو کے پاس دونوں کی سینہ آمنے سامنے کھڑی ہیں دوریو دھن کی سینہ یہاں پہ ہے اور پانڈو کی سنہ یہاں پہ ہے دوریو دھن کی سینہ نائک بھی شم تھے اور پانڈو کی سینہ نائک درشت دیم درشت دیم درشت دیم راجہ درپت کے پتر درشت دم تو اس پرکار دونوں نے اپنی سینہ سامنے کھڑی ہوئی تھی اب تھرڈ سلوک میں پروش کرتے ہم یہاں کہتے ہیں پشیت پانڈو پتر آرچ مہتیم چچ موم ویوڑ درپت پرو پتر تو شش دھی مط یہ آچار پانڈو پتروں کی وش سینہ کو دیکھیں جسے آپ کے بدھیمان شش درپت کے پتر نے اتنے کوشل سے ویرست کیا ہے تو یہاں پہ دیکھو یہ ایکچوال میں دریو دن بیٹھے درون تھے یہ پہلے ایکی ساتھ ایک گرو کے آشنم میں شکشہ گرہن کی تھی دونوں مط تھے پھر درپت کیونکہ راجہ تھے تو وہ اپنے پاس چلے اپنے راجے کو سنبھالنے چلے گئے تھے اور گرو درون جو تھے وہ برامن تھے تو وہ برامن میں اپنی جیون نروا کر رہے تھے اور بولتے اتنے ویراغی تھے کہ کوئی ان کو آشا نہیں تھی اپنے بچے کو آٹا پانی ملا کے کھلا پلا دیتے تھے مط ان کو کسی بھی پرکار کی جگیا نہیں تھی لیکن ایک بار جب ان کی تکلیف ہوئی تھی تب وہ درپت کے پاس گئے تھے کچھ ساہیتہ کے لیے تو درپت نے ان کا بہت ترسکار کر دیا تھا بیجتی کر دی تھی اس لئے درون کو بڑی اس میں بہت تکلیف ہوئی تھی تو درون نے پھر اپنے ان پانڈو وں کو اور کوروں کو شکشہ دی ید کی اور ساری چیزوں کی تو اس کے بعد درپت کو جب پکڑ کے لائے جب ان کو بتایا گیا دریو دھن کو میرے ساتھ ایسا ہوا ہے تو شکشہ گرہن کرنے کے بعد جب دریو دن گئے تھے گئے درپت مہاراج کے پاس گئے تھے ان سے لڑنے کے لئے بندی بنا کے لاؤں گا لیکن وہ خود ہار کے آگئے تھے پھر پانڈا ہو گئے تھے درپت مہاراج کے پاس گرو کا بدلہ لینے پھر گرو کے لئے انہوں نے اس کو بندی بنا کے واپس لے کے آگئے تب درون نے درپت مہاراج کے جب گھٹنے ٹیکے ہوئے ان کے سامنے بیٹھے تھے تب درون نے اپنے پیر خراب لگی اور پھر اس کے بعد گرو درون کی درپت کو خراب لگی تو یہ پریکٹیکل بھی ہوتا ہے ہم دیکھیں گے کہ کرود ہوتا ہے تو جہاں کرود پرکٹ کرتے گھوم 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 آخر ہمارے پاس آتے آپ کسی سے غلط بولیں گا تو نے کیا کر دیا وہ پھر خراب ہو رہا تو اسی پرکار ہوا پہلے درپت نے اس کو خراب کیا ان کو بھڑاس نکالنے کے لئے انہوں نے پھر درپت کو اپنا بندوا کے اپنے شیشوں کے دورہ بلوایا اور پھر گصہ دلا دیا اس پیر مار کے پھر درپت گصے میں بیٹھ گیا اس نے کیا یگ ایسا کیا اگنی کا یگ کیا اور اس نے ایسے بچے کی مانگ کی میرے کو ایسا پتر دو جو درون کی ہتیا کر سکے تو یہ کروط کے کارن ہوتا ہے ایک دوسرے سے بدلہ کی بھاونہ تب پھر ان کو درشت دون نکلا اس اگنی میں سے دروپتی بھی نکلی دو بچے ہوئے ان کے دروپتی اور درشت دون تو دروپتی آگے چل کے ارجن کی وائیب بنی ارجن جس کو لے کے آئے تھے جو اس کے سویمبر میں آنکھ کی مچھلی کی آنکھ میں تیر مار کے تو یہاں پہ دیکھا جائے تو دریو دھن نے اپنے گروہ کے اوپر تھوڑا سا کمنٹ پاس کیا کہ دیکھو تم نے تو سکھایا درشت دون کو دیکھو کیا کر رہا یہاں ایک اور امپورٹنٹ بات ہے درشت دون پیدا ہی اسی درون کے لیے اچار درون کے لیے اتنی گلت بات فیلی بجار میں کہتے ہے کہ ایک لیو ایک انگوٹھا مانگ لیا تھا لیکن اتنی جلدی کسی کے اوپر بھی کمنٹ کرنا اچیت نہیں ہوتا ہمارے کو پریکٹیکل لائف میں بھی دیکھنا چاہیے گہرائی میں جانا چاہیے کی کیا صحیح ہے کیا گلت ہے اس کے بعد اس کے اوپر کمنٹ ماننا چاہیے کہ یہ صحیح ہے کی غلط ہے لوگ سوچتے خالی دروڑا چیار نے اپنے شپریہ شیش ارجن کو پورے بھارت برش کا سریش دھنودر سب سے بڑی تیر کمان چلانے والا بنانے جو بان چلانے والی یہ ایسا نہیں ہے آج کے تیر کمان نہیں ہے آج کی مسائلیں ہیں جیسے برہماست مسائل ہے نا آج سرکار کے پاس ایک مسائل جال جال جائیں گے تو پورا پورا جو ہے نا تباہ ہو جائے گا ایسا تھا پرانا جو ہے نا دھنود مدی ہوں تو ہم جانتے ہیں ارجن کے پاس برہماست مسائل تھی اور ایک تیر سے پورا برہماست ختم ہو سکتا تھا اتنی ہائی ٹیک ان کے پاس آم تھے ایک ایک دھنود کے پاس تو اگر ایک لوی کو وہ گیان ملتا تو اس کا وہ گرد دروپ کر سکتا تھا اور دھرم کے پرتی نشتہ ہوتی ہے ایک راجہ کا کرتا بھی ہوتا تھا کہ راج رشی ہوتا تھا ایک چول میں وہ بغیر پراجہ کے سکھ کے لیے کوئی اپنی پرسنل ہیتھ کے لیے کوئی کام نہیں کرتا تھا لیکن ایک لوی شتری نہیں تھا اس کے اندر نیگٹیویٹی کچھ دیکھی ہوگی اور ایک لوی نے جب دیکھا جب درونا چیار نے ایک لوی کو منع کیا کہ نہیں میں تیرے کو گیان نہیں دوں تو اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میں کیا کروں اس نے سیدھا گیا اور اپنی گرو کی کاپی کر کے گیان پرابت کرنا چالوں کر دیا جیسے آج کی ڈیٹ میں اگر کوئی بتا دے کہ میں تم کو نہیں سکھاؤ گا تو آپ گوگل سے نکال کے سیکھ نا چالوں کر دو تو جو ان آتھورائز جو وہ ہوتا ہے نا نالج پانے کا وہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں اس میں گلتیاں رہتی ہیں تو اگر آپ گوگل سے کوئی چیز بھی سیفنی کی کوشش کرے گے تو آپ کو گلت ہی ملے گا اس میں پرفیکشن نہیں آئے گا کیونکہ وہ ان آتھورائز ہے وہ آپ کے اندر کے ٹیلنٹ وہ گرو دیکھے گا کہ اس کو کیا چیز سکھانی ہے کیا کمی ہے کیا نہیں ہے اور گرو آپ کو بتائے گا تب گلتیاں پکڑے گا لیکن گوگل نہیں پکڑنے والا اسی پرکار اس نے کیا کیا کھلی بگر کسی گائیڈنس کے سیکھنا چالو کر دیا تو انہوں نے گلتیاں بھی بہت سیکھی ہوگی اس لئے پھر گرو درون نے ان کا انگ اٹھا مانگا تو ہم کو کبھی بھی اس میں نیگیٹیو نہیں سوسنا چاہیے گلت کیا درون ایسا نہیں تھا انہوں نے راج اور عام جنتہ کے ہیتھ کے لئے کیا تھا کیونکہ اگر گلت نولیج کسی کے ہاتھ پڑ جائے اگر ہم بولتے نا یہ چائنہ گلت کر رہا اس کے ہاتھ میں پاور آگیا تو کیا کر رہا وہ دوسروں کو سمجھ نہیں رہا تو یہ ہی ہے کہ اگر کسی کے گلت ہاتھ میں پاور چلا جائے تو وہ گلت کرتا ہے عام جنتہ کے لئے گلت کرے گا کسی کا بھلا برا نہیں سوچے گا اس لئے گروہ درون نے اس کو ایک لب اس انگوٹھا مغلی ہے کہ اس کے ہاتھ میں گلت آدمی کے ہاتھ میں پاور نہیں جانا چاہی ٹھیک ہے تو اپنا گلو گروہ کو دریو دھن نے گلت بولا کمنٹ مارا کہ دیکھو تمہارا شش درشت دم کیا کر رہا ہے اتنی اچھی سینہ کا اس نے رچنا کر دی ہے تو یہاں پہ اور کچھ نہیں اس شلوک میں اتنا ہی ہیں بیسیک لی ایکچوال میں یہ سمجھنا چاہیے کہ گروہ کے پرتی ہمارے کو ونم رونا چاہیے شانتی سے اور گروہ کے پرتی سرنڈر کی بھاونا ہونی چاہیے تو ہمارے اسکون کی گروہ سنسا پکاچ شیل پراہ پارک لئے کنورٹ کیا اور ہمیشہ ان کے پرتی بنمر تار چاہیے ہمارے کو سرنڈر کی بھاونا رکھیں گے تو جلدی سمجھ میں آئے گا سرنڈر کی بھاونا نہیں رکھیں گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا ہمارے کو ٹھیک ہے فورس سلوک میں پرویش کرتے ہیں یہاں میں بھیم تتھا ارجون کے سمان یدھ کرنے والے انیک ویر دھنودھر ہیں یتھا مہارتی یویدھان ویرات تتھا دروپد ہیں تو اب ایکچول میں ڈسکشن چل رہا ہے جو چار سے لے اپنا چار پانچ چھے یہ تین شلوکوں میں خالی دریودھر نے نام لیا سامنے پانڈو ہمارے ویرودھ کون اگر کہیں پہ دی روٹین میں بھی ہمارے دیلی لائف میں بھی کہیں پرابلم چل رہی ہے تو ہمارے سامنے جو اپوزیشن ہے اس کو آنکھ کھول کے سمجھ نہ چاہی کہ ان کے پاس کیا کیا ان کے پاس کیا ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں یہ انیلائز کرنا چاہی ہمیشہ تو وہ یہ انیلیس چل رہا ہے ابھی دونوں کے بیچ سب کا نام لیں گے چوتھے میں نام لیا بیم ارجن یویدان ویراج تتھا درپت کا اور اس کے بعد لیتے ہیں پاچھوے میں نام درشت کے تُش چ کتان کاشی راج چ ویر وان پورو جیت کنتی بھو جس چ شیب چ نر پند پند وہ اس کے ساتھ درشت کے تُش چ کتان کاشی راج پورو جیت کنتی بھو تتھا شیب جیسے مہان شکتی چالی یو دھا بھی چک وکرانت اتت موجا چ ویر امان سو بھدرا درابت تی ایچ سرو ایو مہارت پراکرمی یو اتیانت شکتی شالی اتت موجا سو بھدرا کے پتر تت درابتی کے پتر یہ سبھی مہارتی ہیں تو چار پانچ شے میں انہوں نے الگ سب کے نام لی ہیں یہ مہارتی ہیں یہ مہارتی ہیں اس پرکار انہوں نے اپنی گروہ کے سامنے سامنے والی سینہ کا ڈسکشن چل رہا ہے دوریودھن اور درون کے تو میرے خیال سے آج یہاں پہ ہم ورام لیتے ہیں چھٹویش لوگ تک کا اس میں ایک دو چیزیں تھی جو آپ کے لیے میں پارٹ میں الہد الہد دیویجن کیا گیا اس میں بھگوت گیتہ کو پہلے کے چھے پارٹ ایک دو تین چار پانچ چھے یہ جو آتے کرم یوگ کہلاتے ہیں پھر سات آٹ نو دس گیارہ بارہ یہ جو ہوتے بھگتی یوگ کہلاتے ہیں اور پھر تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھ یہ جو ہے گیار یوگ کہلاتا ہے تو شروع میں کرم یوگ چھے ادھی بھگتی یوگ اور آخری کے چھے ادھی یوگ یہ کمپلیٹ بھگوت گیتہ کا کلاسیفکیشن ہے اس پرکار ڈیویجن کیا گیا تو بیچ میں رکھا گیا بھگتی یوگ کو کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے بھگتی یوگ جس پرکار سینڈویچ کے بیچ میں مسالہ ہوتا ہے ہر چیز کے بیچ میں ہم دیکھتے سینٹر میں اچھی چیز رکھی جاتی سائیڈ سائیڈ میں کمجور بھی چل جائے گا یا پھر کئی بار دیکھتے ہم جو بھگتی 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 بیچ میں سب سے امپورٹنٹ رکھا جاتا ہے تو جو سات آٹ نو دس گیارہ بارہ یہ جو چھ لوگ ہیں یہ بھگتی یوگ کے ویری امپورٹنٹ ہے بھگتی یوگ کو ایکچول میں کرم یوگ اور گیان یوگ یہ دونوں بھگتی یوگ کے بینا کوئی کام کے نہیں جب تک بھگتی کا ایلیمنٹ نہیں ملے گا کرم میں اور گیان میں تب تک ایکچول میں پون جو ہمارے ٹارگیٹ ہے وہ اچیو نہیں ہوگا جو اس سے بھگوت گیتہ سے جو میسیج مل رہا ہے نا ہمارے اس منوشی جیون کا سب سے ادھار کرنا ہے ہمارے کو جو منوشی جیون بہت مشکل سے ملتا ہے ریئرلی کہتے ہیں ہمارے ایک ارمریندر پربو ہیں جو بہت اچھ کوٹی کے ویشنوں ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک انجنیئر جو ای آئی ٹی سے انجنیئر بننا ٹاپ کلاس کا یہ بڑا مشکل ہے اور ایک ای آئی ای 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 کوئی پردھان منتری بن جائے دیش کا تو یہ بہت ریئر ہے ایک اتنے لاکھوں کروڑوں میں ایک آدمی پردھان منتری بنتا ہے اور سوچو اگر کوئی ایک ایسا آدمی ہے جو آئی ای 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 ہے وہ ایک آدمی یہ تو میرے خاص سے بہت مشکل ہے ریئر ہے تو کہتے ہے یہ بھی آسان بننا لیکن منشی جیون پرابط کرنا اس سے بھی مشکل ہے تو منشی جیون جس نے ملا ہے جس کو اس کا سب سے بیسٹ اپیوگ کرنا چاہی تو شریرام چندر سے کسی نے پوچھا کی منشی جیون کیوں ملا ہے ہمارے کو منشی جیون کا ادیش کیا ہے تو شریرام چندر نے کہا کہ یہ بیسٹ ینتر ہے ینتر پرابط ہوا ہے جو بیسٹ ہے یہ سر اپیوگ ینتر ہے اس سے آپ جو اپنی جیون کی جیو 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 آتما کی جرنی چلے جاری لائن لے لئی اس میں ایک ڈاٹ ہوتا ہے ایسے انیک انیک جیون ہمارے نکل چکے ہمارے کو یاد نہیں ہے تو کو دیکھیں اس میں سب چیز کا ورنن ہے بھگوان کہتے ہیں کہ تمہارے انیک جنم ہو چکے ہیں تمہیں کچھ بھی یاد نہیں لیکن میرے کو ہر جیون کرنے کے لئے تو ہم کو اس میں لگنا چاہیے کی کیا اجیو کرنا ہمارے جیون شاستر پڑھیں گے جیسے ہمارے کو سمجھ میں آئے گا ہمارے اندر ریویل کرے گا دیرے دیرے کی کیا کرنا ہمارے کو جیون میں تو آج ہم یہاں پہ کلاس کو گرام دیتے ہیں